جمال کی وجہ سے باعث فضیلت سمجھتا ہے کوئی اپنی اچھی آواز کی وجہ سے اپنے آپ کو باعث فضیلت سمجھتا ہے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے ایک حضرت تشریف لائیں گے عجیب نخرہ ہوگا عجیب تقاضے ہوں گے عزت اور پروٹوکول کے پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں کے مفتی آزم ہیں تو بتایا جائے گا کہ بھئی ان کو جو علماء کو صحیح سے ملیں گے بھی نہیں علماء کو اگر ان کی عزت دیں گے بھی نہیں اگر صرف اپنی آواز پر ناز ہوگا کوئی اپنے آپ کو اپنی آواز کی وجہ سے جو ہے بھائی سے فضیلت سمجھے گا ہر وہ ناتخوان جو علماء اہل سنت کی قدر کرے جو ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلے جو ان کے بتائے ہوئے تاریخ پر شریعت متحرہ کے مطابق اور عدو آداب کے مطابق خالصتاً حضور کی رضا کی خاطر سے ناتخوانی کرے وہ یقیناً قابل احترام بھی ہے لیکن اللہ قریم کی بارگاہ میں ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ فضیلت اور بزرگی کا میار نہیں ہے ان میں سے کسی چیز جو ہے وہ اللہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت اور بزرگی کا میار نہیں ہے جو دغنیاں کے ہمارے تقاضے ہیں مال و دولت کی وجہ سے حسن و جمال کی وجہ سے اقتدار اور روحتے کی وجہ سے کسی کو باعث فضیلت سمجھا جانا قرآن و حدیث کے مطابق یہ چیزیں جو ہیں وہ باعث سے فضیلت نہیں ہیں قرآن کے نزدی کے چیزیں باعث فضیلت نہیں ہیں اب اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا صحیب مال ہونا کیسے باعث فضیلت ہوگا جب مال دینے والا خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو جو ملا وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملتا ہے کسی کا اہدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث فضیلت کیسے ہو سکتا ہے جس کو جو اہدہ ملتا ہے جو عزت ملتی ہے جو اقتدار ملتا ہے وہ اللہ کی جناب سے ملتا ہے اللہ تعالی قادر ہے اللہ تعالی جسے چاہے غریب کر دے جسے چاہے امیر کر دے بڑے سے بڑے رئیس اور دولت مند اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں بڑے سے بڑا رئیس ہو دنیا کا یا دولت مند ہو اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو وہ اللہ کا محتاج ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی کو یہ کسی کے منصف کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالی خود اقتدار دینے والا ہے اللہ تعالی جسے چاہے حاکم فرما دیتا ہے اور جسے چاہے محکوم کر دے اللہ تعالی جسے چاہے غالب کر دے اور جسے چاہے مغلوب کر دے اللہ تعالی قادر مطلب ہے اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں سارے نظام جسے وہ چاہے اسے صاحب اقتدار کر دیتا ہے جسے وہ چاہے اسے منصبتہ کر دیتا ہے جسے وہ چاہے آجز کر دے اور جسے چاہے بے بس کر دے اور جسے چاہے وہ قادر کر دے اور جسے چاہے غالب کر دے بڑے بڑے طاقتوروں کو وہ چونٹیوں کی طرح مسل سختا ہے اللہ تعالی قادر ہے اللہ تعالی طاقت اور بزرگی والا ہے کسی انسان کے طاقتور ہونا اس کے لئے جو ہے وہ بزرگی کا اور اس کی بارگاہ میں فضیلت کا باعث نہیں ہے کسی کا حسن و جمال اس کے لئے جو ہے وہ فضیلت کا اس کی بارگاہ میں وجہ پضیلت یا وجہ بزرگی نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کو جو حسن و جمال ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ باعث فضیلت یا باعث بزرگی نہیں ہے اب جب مال بھی باعث فضیلت نہیں جب ابتدار بھی باعث فضیلت نہیں جب حسنہ جمال بھی اس کی بارگاہ میں باعث فضیلت یا باعث بزرگی نہیں تو پھر انسان اگر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ان لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں جو عزت والے ہیں تو تیری نگاہ میں عزت والے ہیں میں وہ بننا چاہتا ہوں جن کو تو عزت والا سمجھتا ہے میں وہ بننا چاہتا ہوں جن کو تو فضیلت والا تو تیری بارگاہ میں فضیلت والے ہیں یعنی جو تیرے مقرب ہیں جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں اگر بندہ یہ جاننا چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں باعث بزرگی کیا چیز بناتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو باعث فضیلت کو نظر میں کون بناتا ہے اللہ تعالیٰ کس کو محبت کی نگاہ سے ریکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے گویا کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ میری بارگاہ میں کون عزت والا ہے میں کس سے محبت کرتا ہوں میری بارگاہ میں پذل وارا اور اکرم کون ہے تو گویا کہ یہ دنیا کے میار بنائے بھی ان میں اس پر کوئی میار نہیں ہے اللہ قریب فرماتا اللہ کی بارگاہ میں اکرم عزت والا وہ ہے جو جتنا بڑا متقی ہو گا وہ اتنا عزت والا ہو گا جو سب سے بڑا متقی ہے یعنی جو جتنا تقوی میں آگے ہو گا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پذلت والا ہو گا اتنا اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا اللہ اکبر یعنی میں تمہاری شکل و صورت کی وجہ سے تمہارے سے محبت نہیں فرماتا تمہارے مال اور دولت اس کے بارگاہ میں باعث فضیلت نہیں ہے تمہارا جاؤ منصب اور تمہاری طاقت اس کی بارگاہ میں باعث فضیلت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا صیرت و کردار دیکھا جاتا ہے فرمایا گویا کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کون میرا کتنا وفادار ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے تمہاری جلوتیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور تمہاری خلوتیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تمہاری تنہائیاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ برماتا ہے گویا کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کون میرا کتنا وفادار ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کون میرا کتنا عبادت گزار ہے جو جس قدر میرا وفادار ہوگا وہ میری بارگاہ میں اتنا معزز اور مقرب ہوگا اتنا معزز اور مقرب ہوگا جو سب سے بڑا متقی ہے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں باعث فضیلت یہ ہے جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث فضیلت ہوتا چلا جائے گا قرآن کی اس آیت نے ہمارے آگے میار رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی فضیلت اور بزرگی کا کسی کے مقرب ہونے کا میار یہ ہے جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا اب یاد رکھ لیجئے یہ بات یاد رکھ لیجئے گا تقویٰ کو اللہ کی بارگاہ میں بزرگی کا میار کہا گیا اقرم ہونے کا عزت پالا ہونے کا میار کہا گیا اب تقویٰ کسی الفاظ یا کسی رسموں کا نام نہیں ہے فقط الپاس کی ادائیگی یا رسموں کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ تقویٰ عمال کی ادائیگی کا نام ہے تقویٰ انسان کی مکمل زندگی اور صیرت کا ساتھ تو ہے وہ جڑا ہوتا ہے اس پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں عمال کیسے کر رہا ہے اب امام کشیری نے تقویٰ کی ایک تعریف بیان کرتا ہوئے کہا جہاں بہت سی تعریف بیان کی وہاں امام کشیری تقویٰ کی بنیادی تعریف تعریفوں کو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ جو حق بات کو قبول کرنے میں اور اس کو بیان کرنے میں دیر نہ لگائے حق اور سچ کو قبول کرنے میں جو دیر نہ لگائے حق اور سچ کو پھر بیان کرنے میں جو دیر نہ لگائے اس کو متقی کہتے ہیں تقویٰ اس کو کہتے ہیں عام حالات میں سچ بول دینا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کوئی اس مجمع میں کہے کہ یہ کسی صورت بھی کیوٹی بھی پر لائی بنا جائے سوشل میڈیا کے کیمرے بھی بند کر دیا جائے اور پھر یہاں کھڑے ہو کے عقیدہ رسالت کو بیان کرے پھر یہاں کھڑے ہو کے عقایت کو بیان کرے پھر یہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ صحابہ کی شان کو بیان کرے پھر یہاں کھڑے ہو کے اہلِ بیت کی شان کو بیان کرے یا ناموس رسالت پر بیان کرے تو اس کو کوئی بڑی بات تو نہیں کہا جائے گا بھئی اس طبقے میں تو جب بات کرو گے تو دات ہی ملنی ہے بڑی بات یہ ہے سچ قبول کرنے کی کہ جب باطل طاقت قوت کے ساتھ سامنے کھڑی ہو اس وقت اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے حق کو قبول کرنا اور حق میں بات کرنا اس کو طاقت کہا جاتا ہے اس کا بڑی بات کہا جاتا ہے کہاں متقی وہ ہے جو حق بات کو قبول کرنے میں دیر نہ لگائے اور حق بات کو بیان کرنے میں دیر نہ لگائے تکوا کی اس صفت میں بھی اگر ہمیں کوئی سالار نظر آتا ہے سب سے پہلے نظر آتا ہے سب سے آگے بڑھ کے نظر آتا ہے سب سے آگے بڑھ کے حق کو قبول کر کے حق کا ساتھ دیتے نظر آتا ہے تو نقشبندیوں ہم اللہ کا شکر کر کے کہتے ہیں وہ ہمارا پیر افضل البشر بات زمبیہ سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ حق کو قبول کرنے میں سب سے آگے بڑھ کے جنہوں نے کام کیا جب حضور علیہ السلام نے دعوت پیش کی بغیر کسی در کے جانتے تھے کہ کتنی بڑی قوتیں مخالف ہو جائیں گی جانتے تھے کہ سارے قبیلہ مخالف ہو جائیں گے آگے بڑھ کے فوراں اگر حق کو قبول کیا تو سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پیش کیا فرمایا نا فرمایا ابن حسن نے اس کو نقل بھی کیا کہ میں نے جب لوگوں کے آگے اسلام پیش کیا تو لوگ ایسے تھے بھی جنہوں نے پسو پیشتے بھی کام لیا لیکن جس نے کسی پسو پیشتے کام نہ لیا فوراں آگے بڑھ کے میری بات کی تصدیق کی اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے اس کا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے حق قبول کرنے بھی بھی اگر متقین کی پارست بلا ہوگے متقین کی پارست بلا ہوگے تو جو اتقا نظر آئے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذات اکتس ہوگی سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوگی سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کے اوپر آپ کے ایمان اور اسلام پر اگر بات کی جائے تو یہ بات کرنا ضروری ہے جس کو قصیر تعداد میں محدثین نے نقل کیا کہ حضرت صدیق اکبر اور امام اہل سنت میرے امام امام احمد رضا خار رحمت اللہ علیہ نے تو اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذات کو ذات ہے کہ حضور کی بیستت سے اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر مسلمان تھے سیدنا صدیق اکبر کو اسلام پر رہنا جائے گا دین حنیب پر قائم تھے مسلمان تھے اللہ اکبر آپ نے کبھی بھی دور جہلیت میں بھی پتوں کو سجدہ نہیں کیا کبھی زنا نہیں کیا کبھی شراب نہیں پیا کبھی جھولا نہیں کبھی جوہ نہیں کھیلا یہی بدہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر وہ مومن اور وہ مسلمان ہیں جن پر دور جہلیت کے بھی کسی جہلیت کا اثر نہیں ہوا تھا اس کو بیان کرتا ہوئے فتاوہ رزویہ میں میرے امام امام احل سنت امام احمد رضا خانبریل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو ہستیاں ایسی ہیں اسلام کے دامن میں جن پر دور جہلیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا ایک سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے اور دوسری مولا علی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو قریم کی بات ذات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات اکتس ہے کہ دور جہلیت کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا ان کو پہلے بھی مسلمان کہا جائے گا ان دو شخصیات میں ایک حضرت سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کے بابا حضرت صدیق اکبر ہیں اور دوسرے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں ان دونوں شخصیات کا یہ خاص مقام اور یہ خاص مرتبہ ہے اب اگر یہ سوال کوئی کرتا ہے کہ اگر پہلے سے مسلمان تھے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ 37 ایرز کے عمر میں صدیق اکبر مسلمان ہوئے اور دس سال کے عمر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمان ہوئے اگر پہلے سے مسلمان تھے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے امام احل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ کیونکہ ایمان کی تین طرح کا ایمان ہے ایک مساقی ایک قطی اور پھر ایک توحیدی اور قانونی مساقی امام جب پوچھا گیا اس کے بعد سے حضور کی بیسہ تک سیدنا صدیق اکبر نے دنیا میں جتنہ بگ گزارا کبھی کفر نہیں کیا کبھی اللہ کی نابرمانی نہیں کی اور پھر قطی جو حضور نے فرمایا ہر بچے کی ولادت جو ہے وہ فطرت پہ ہوتی ہے ولادت فطرت پہ ہوئی پھر کلمہ پڑھنے تک کسی خود کو سجدہ نہیں کیا شرک نہیں کیا کسی برائی کی طرف نہیں گئے اور پھر توحیدی اور قانونی ایمان لائے کہ جب خاتم النبیین امام جب اعلان نبوت فرما دے تو پھر اللہ والا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے ضروری تھا کہ جس کو خبر مل گئے کہ خاتم النبیین اعلان نبوت کر چکے ہیں وہ آگے پڑھ کے خاتم النبیین کا کلمہ پڑھے اس میں بھی اگر ہمیں مردوں میں سب سے پہلے لظر آتا ہے تو ابو بکر صدیق لظر آتا ہے اور صدیق کے اکبر وہ مسلمان ہیں جب پہلے بھی مسلمان تھے اور جیسے ہی خاتم النبیین نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلے جس کو دامل فاملہ نصیب ہوا وہ ابو بکر صدیق سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ایمان کا یہ حال ہے کہ ایمان باہ کی نقل کرتے ہیں حضرت باروک آزم نے فرمایا کہ اگر تمام اہل زمین کا ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرح ابو بکر کا ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہوگا سب پہ بھاری ہوگا اللہ اکبر یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد الساری میں موجود ہے امام قستلانی اس کو نقل کرتے ہیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات بتاؤ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بچپن میں بھی کبھی دور جہلیت میں بھی کسی پتھ کو سجدہ نہیں کیا پھر امام قستلانی اس کو نقل کر رہے ہیں ارشاد الساری میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی ایک بات سناتا ہوں میرا والد ابو کہا پہ مجھے جو ہے وہ چار سال کی عمل میں بتخانے لے کے گئے کہا کہ بتوں کو سجدہ کرو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ ہمارے خدا ہیں جبریل حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بتوں سے کہا کہ اگر خدا ہو تو مجھے کھانا دو کہا وہ یوں کا یوں میں نے کہا پانی دو وہ ویسے کا ویسا میں نے کہا مجھے لباس تو وہ ویسے کا ویسا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا اور بتھ کا ٹکڑے ٹکڑے کر دی کہا والد مجھے والدہ کے پاس لے کے آئے والدہ کو بتایا جنہیں ساڑھے خدا ونالچنگی نہیں کیتی کہا کیا کیا کہا پتھر مارے آدھے ساڑھے خدا تھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے کہا کہ میری ماں نے کہا ابو کہا پہ اس کو دوبارہ بتخانے نہ لکھے دانا کہا وجہ کیا ہے کہا ارشاد اس ساری میں موجود امام قسطلانی نقل کرتے ہیں قدرت صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ نے کہا کہ ابو قحابہ جب یہ بچہ تھا مجھے غیب سے نداعی تھی اس کے ولادت کے بعد اے عورت یہ تو تیری گود میں آیا ہے اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے آزمین پہ نامتی آسمانوں پہ مشہور صدیق کلام سے ہوگا اور یہ محمد الرسول اللہ خان جاتا ہے حلال تیشتناب کیسے ہوگا اور لگا حرام رستے پہ دیا حلال تیشتناب یہ ہے کہ جس طرح حلال رستے سے کمانا ہے اسی طرح اچھی جگہ پہ لگانا ہے تقویے کی ایک سفت یہ ہے اس میں بھی اگر ہمیں اتقا نظر آتا ہے تو ابو بکر صدیق نظر آتا ہے جتنا مال ہوتا فرماتے ہیں مال اکٹھا ہی نہیں کرتے مال اپنے پاس جمع ہونے ہی نہیں دیتے جب مال جمع ہوتا حضور کی بارگاہ میں لاکھ پیش کر دیا اللہ اکبر ہم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ بن تصدیق ارشاد ورماتی ہیں کہا کہ میرے والد نے جب اسلام قبول کیا چالیس ہزار دینار تھے پاس سب پائدہ نہیں دیا یعنی دین اسلام کو اتنا پائدہ نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا اور حضور حضرت صدیق اکبر کے مال میں ایسے تصرف فرمایا کرتے یہ صدیق اکبر کی خاص شان ہے اور جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے اتنا پائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا صدیق اکبر آگے بعد کے ہاتھ بارد کے عرش کیا کرتے یا رسول اللہ کیا میں آپ کا نہیں ہوں کیا میرا مال آپ کا نہیں ہے میں نے کچھ نہیں پیش کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا اور میرا مال بھی آپ کا اللہ اکبر خالی غزوہ تبوک کے معاملے کوئی دیکھ لو ترمزی میں بھی موجود ہے امام کرتبی نے بھی تفصیل سے نقل کیا حضرت بارو کے عظم کہتے ہیں میں نے اپنا مال کٹھا ہوا باتا بہت زیادہ آدھا لکھی اور لے کے آگیا حضور کی بارگاہ میں دل میں تھا کہ شاید آج ابو بکر سے صفقت لے جاؤں لیکن جب ابو بکر آئے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ گھر والوں کے لئے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں اور یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے آیا ہوں آپ کے ہوتے اور اللہ کے ہوتے مجھے گھر میں کسی اور چیز کی آئے دعوال دلیہ کے حاجت نہیں ہے جبریل امین حاضر ہوتے ہیں ارج کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ جو ہے وہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے سب کچھ قربان تو کر دیا یہ حضرت امام جعبر السادق اہل بیت اتحار میں بڑا نام حضور کی نسل فاکر شہزادے ہم نقشبندیوں کے پیر و مرشد حضرت امام جعبر السادق کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اکدس کے بعد اگر کسی کو یہ مقام ملا حضور کے مقام کیا سادق کسی کا مقام نہیں لیکن حضور کی ذات اکدس کے بعد اگر کسی کو یہ سادق ملی کہ اللہ کی طرف میں پوچھا جا رہا ہے کہ راضی ہو یا نہیں ہوتو ابو بکر ستیق کی ذات پوچھا کہ اللہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد راضی ہو یا نہیں ہو اللہ اکبر کہا میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں اللہ اکبر یہ شان ہے ستیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑے بار پورا انداز میں آپ نے گفتگو کو سننا ہے میری گفتگو کے پندرہ منٹ ہیں آپ کی توجہ درکار ہے پھر انشاءاللہ ہم نے نماز مغرب پڑھنی ہے ایک ناچھریک سننی ہے اور مفتی آزم پاکستان حضرت مفتی بنیب الرحمن صاحب مدز اللہ العالی کا بیان سننا ہے آپ کے ارشادات سے استعبادہ کرنا ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ حضرت بلال حفشی رضی اللہ حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب اسلام قبول کیا آپ کا مالک آپ نے ظلم کیا کرتا لٹا دیا کرتا گرم ریت کے اوپر اور کوڑے مارا کرتا اوپر گرم پتھر گرم ریت کے اوپر لٹا کے اوپر پتھر لگ دیا جاتے آپ کو بتا ہے بیسے گرمی اگر حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونا لیکن پھر گرم ریت کے اوپر لٹا دینا چربی کے جلنے کی بو آنا حضور نے دیکھا حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے کے آزاد کرنا لے گا کون ہے جو اس کو اللہ کے لیے آزاد کرے گا صدیق اکبر تک بات پہنچتی صدیق اکبر حضرت بلال کے مالک کی طرف خلق پڑے امیہ بالقل کو جا کے کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا بلال کی کیا قیمت ہے حضرت بلال حفشی کی قیمت پوچھیں اب مثال کے طور پر اگر دس ہزار کی قیمت ہے اس نے بتایا ایک لاکھ اتنا پرک بتا دیا اگر پانچ ہزار قیمت ہے تو اس نے ایک لاکھ بتا دیا اتنا بڑھا کہ مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اتنا بڑھا کہ بتا دیا اللہ اکوٹ اس نے دیکھا کہ ابو بکر کا دل آیا ہے ابو بکر کو اس کے آقا مولا کی بات پہنچی ہے کہا کہ میں مانگنا ہے تو ایسی مانگونا ہے کہ کسی کی سوچ سے بھی بڑھ کے ہو مثال کے طور پر اگر پانچ ہزار قیمت ہے اس نے ایک لاکھ مان لیا صدیق اکبر نے دوسری بات نہیں کی وہ قلب روایات ہیں سوکیے کی بھی ہے ایک دوسری بات نہ کی کہا بالکل چی کے اور قیمت دی اور لے کے آگے کسی نے پوچھا ابو بکر اس جیسے تو دس آدھاتے امیہ بن قلب بھی کہہ رہا ہے یہ کہتا سودا کر رہے ہو یہ تو رنگت بھی اس کی دیکھو ظاہرا جو ہے اب اس کے آرنگت ہے قد بھی دیکھو اس کے کانوں کو دیکھو اس کے ہنٹوں کو دیکھو بلال کو کیوں لے رہے ہو کوئی خوبصورت غلام لولا اب اس کو کیا پتا اہل حقیقت کی لذر میں شہرے کی رنگت حسن نہیں ہوتا لسبت مصطفیٰ میں حسن ہوتا ہے آج سمجھ آ جائے گی آج کوئی بہت سوڑا تیار ہو کے آئے اس کو بولو بلکل ابو جہل لگ رہے ہو کیونکہ ابو جہل کا قد بھی اچھا تھا ابو جہل جو ہے وہ چٹا گوڑا مشہور بھی تھا کوئی بہت سوڑا تیار ہو کے آئے اس کو بولو واہ واہ آج تو ابو جہل لگ رہے ہو وہ تمہاری کریوان پکڑ لے گا کہ مجھے گھالی دیتے ہو مجھے ابو جہل کہہ رہے ہو اس کے ساتھ نسمت دے رہے ہو تم کہو گے وہ چٹا گوڑا تھا تم بولو گے چتلا چٹا گوڑا بھی تھا خبردار مجھے مجھے حل نہ کہہلا لیکن لیکن کوئی سوڑا تیار ہو کے آئے پوچھے کیسا لگ رہا ہوں تم بولو کہ بلال حبشی کے قدبوں کی جلک لزر آ رہی ہے تمہارا ہاتھ چوب کے کہے گا کہ کیا لصوت مجھے آتا کی اس کو کیا بتاتا کہ حل حق کے نزدیک اور حل حقیقت کے نزدیک کو سن کیا ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت بلال حبشی کے بارے میں کسی نے پوچھا نا اتنا مہکتا ابو بکر اس کو لے آئے سو کیا یا جتنی بھی قیمت تھی اتنے کا تو دس سے بہتر غلام آ جاتے ابو بکر لے کہا بات سو کیے کی لہی ہے یا بات چند تینار کی لہی ہے بات رسول اللہ کی رضا کی تھی یہ تو مال تھا اگر امیہ بالقلب کہتا ابو بکر تری چال کے بدلے بلال کو آزاد کروں گا میں چال نہ دیکھتا مصطفیٰ کی رضا پہ سب کچھ دینا اللہ اکبر یہ مقام ہے سیدنا صدیق کی اکبر کا یہ مقام ہے سیدنا صدیق کی اکبر کا اب سنو جب حضرت صدیق اکبر یہ سودا کر کے آگئے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ابو بکر جیسا سمجھدار آدمی اتنا خسارے کا سودا کر آیا اتنے کے دس غلام آ جاتے ہیں بہترین غلام حضیر و چمیل غلام یہ کیا کر کے آگیا لوگوں نے کہا ابو بکر سے غلطی ہو دی کوئی کہہ رہا ابو بکر غلط سودا کر گیا کوئی کہہ رہا ابو بکر بارکیلنگ ٹھیک نہ کر سکا کسی نے بولی بولی کہ ابو بکر صدیق تو ہے اس کا یقیناً بالعال کا اس کے اوپر کوئی آسان ہوگا جس کا بدلہ جکالا چاہے ابو بکر صدیق نے اللہ اکوی کسی نے کہا کہ ابو بکر کو بالعال سے کوئی ایسا کام ہوگا جو کوئی اور نہیں کر سکتا اس وجہ سے آزاد کرا لیا ابھی لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں اللہ نے قرآن کی آیت نازل پروا دی سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ برماتا ہے القریب جو سب سے بڑا متقی ہے عدقہ ہے اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دی آدائے گا اس کو آگ سے دور کر دی آدائے گا کسی کا اس پر کوئی آسان نہیں ہے جس کا بدلہ جکایا جائے اللہ جواب دے رہا ہے اس طرف اپنے بلند و بالا رب کی رضا کی قاطر یہ کر رہا ہے اور القریب اللہ اس پر راضی ہو جائے گا عمل ابو بکر کا ہے باتیں لوگ کر رہے ہیں پھر اگر ابو بکر کی تائید میں عدقہ کہہ کے آیت نازل ہو رہی ہے تو اللہ قرآن میں تصدیق فرمانا اب سن امام پخر الدین راضی کہتے ہیں امام پخر الدین راضی کہتے ہیں وصل ادنبہ جس کو عدقہ کہا گیا کہ یہ جو بدل متقی ہے جس کو عدقہ کہا گیا اس میں امام پخر الدین راضی کہتے ہیں کہ اس بات پر مبسرین کا اجماع ہے محدش ابن جوجی نے بھی کہا اللہ ادنبہ دادی نے بھی کہا کہ اس بات پر مبسرین کا اجماع ہے کہ یہاں جس کو عدقہ کہا جا رہا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لہو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا حضرت امام تبری نے کہا حضرت ابو لعظ سمرکندی نے کہا امام ساوی نے کہا امام شرقانی نے کہا صحیح پہ تفسیر کشاپ نے کہا امام کشیری نے کہا تو امام پرتبی نے کہا علامہ اسمائیل حقی نے کہا امام ابو منصور مہدوریدی نے کہا امام بیزابی نے کہا عبل قصیر نے کہا قاضی صنع اللہ پالی بندل مزہری میں کہا مجدد البیستانی نے کہا امام احمد رضا نے کہا کہ یہاں جس کو عدقہ کہا جا رہا ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق اور فخر دل راضی کہتے ہیں کہ اس پر مبسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد صدیق کے اگور ہے اس سے پتہ جلا اس لئے اہل سنہ کا یقیدہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب حسن جنب الرضی عدقہ عدقہ کہا گیا اس عدقہ عدقہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے کیونکہ سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے سب سے زیادہ اقرب ابو بکر ہے اس لئے اہل سنہ کا یقیدہ کوئی ملکہ کا یقیدہ نہیں ہے یقیدہ قرال سے لیا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو کہ افضل البشر بادہ زبیہ بتاقیق جو ذات ہے اس کا خوبص کر سب سے ہمارے قائد اہل سنت کو ہوش کرنی چاہیے اپنے ذاتی بال میں لینک پولنگ کرنے میں قصت نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے یہ ہزاروں کا مجموعہ کہے میں ایک مستند خانقہ کا نمائندہ ہوں مجھے خوش آمد کی ضرورت نہیں ہے مستند خانقہ کا نمائندہ ہوں پوری دنیا میں لاکھوں لوگ محبت کرتے ہیں مجھے یہ کہتے ہیں کوئی آر نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے بولو ہم مفتی آزم پاکستان کو اہل سنت کا بہتری قائد مانتے ہیں الحمدلہ جب مفتی آزم پاکستان منیب الرحمان صاحب اس بات پر زور سے بات کرتے ہیں کہ ابزل البشر بات آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ کیا یہ عقیدہ کہاں سے نکال کے لئے وہ بس شان کا مال ہو یہ عفضلیت کا عقیدہ کہاں سے نکالا یہاں اللہ نہیں فرما رہا جو سب سے بڑا متقی ہے اس کا سب سے عزت والا عقرب کہا جا رہا ہے اور سارے مفسرین بتا رہے ہیں یہاں عقیدہ سے مراد پہلی آیت میں بتایا عقیدہ سے مراد صدیق اکبر حدیث میں توارک تو اس سے ماضح ہو گیا کہ اس میں بھی جس کو عقیدہ جا رہا ہے وہ عقیدہ صدیق مجھا تدل قسانی کہتے ہیں عفضلیت صدیق اکبر کے اوپر امام بخلدن رازی کا جو استدلال ہے وہ بہترین ہے امام احمد رضا کہتے ہیں عفضلیت صدیق اکبر کے اوپر یہ جو امام بخلدن رازی نے استدلال کیا یہ بہترین استدلال ہے یہ آل حضرت کہتے ہیں یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اس امت میں سب سے عفضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات ہے اور امام جرجالی نے بھی کہا شرع مواقف میں کہ اس سے یہ پتا چلا ہے اس آیت سے کہ عفضل البشر بات عظم بھی اگر کوئی ہے ابو بکر صدیق ہے اور ثانی اسنین ادھما پل غار میں بھی امام بخلدن رازی کہتے ہیں یہ آیت بھی حضور علیہ السلام کے صاحب صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی دلیل ہے افضلیت کی ایک دلیل ہے اللہ اکبر اور امام بخلدن رازی تو کہتے ہیں یہ ثانی اسنین ادھما پل غار یہ صرف غار میں ثانی نہیں ہے حضرت امام بخلدن رازی کہتے ہیں تمام مراتب دینیاں میں ثانی ہیں حضرت امام فخر الدین راضی کہتے ہیں اگر اعلان نبوت سے پہلے دیکھو تو حضور کا ثانی کون ہے مجمع بولے صدیق اکبر اعلان نبوت سے پہلے حضور کے ساتھ کال صرف غار میں نہیں اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے مردوں میں دامن تھامنے والا کال یار اتنی ڈھلی آماز بولو صدیق اکبر اس بات کا تعلق مفتی عاظم تشریف فرما ہے ان سب نے اس بات پہ کہا کہ عفضلیت صدیق اکبر کا تعلق فضائل کے باپ سے نہیں ہے عقائد کے باپ سے ہے فضائل کے باپ میں ضعیب بات بھی قبول کی جا سکتی ہے لیکن عقائد کے باپ میں سکہ بات چاہیے حضرت صدیق اکبر کی عفضلیت یہ نہیں کبھا سکید ایک پذیلت ہے کوئی مانے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو خیر ہے اس کا تعلق فضائل کے باپ سے نہیں سنیو اس کا تعلق عقائد کے باپ سے ہے مجدد البیسانی کہتے ہیں یہ اطلع لازق مسئلہ ہے اس میں چپ رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہنا ہوتا کہ انبیاء اور رسول کے بعد کیا کہتے ہیں دھما دھمست کللدر ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر یہی ہوگا جب کبھالوں سے عقیدہ سیکھا گے تو عقیدے وہ ہوں گے لیکن جب ان اماموں سے عقیدہ سیکھو گے تو پھر بتا چلے گا کہ دھما دھمست کلندر مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر سمجھ آئی ہے اور سنیا ہوش کیا کرو حضرت مفتی آزم پاکستان جیسی شخصیت ہو یہ اہل سنت کی دستاریں ہیں سمجھ آئی ہے کوئی ڈھول باجہ لے کے مراسی کڑا ہو اور ایسی شخصیات کے بارے میں زبان دراز کرے تو وہ سلیوں کے سٹیج میں نظر نہیں آئے گا ہمارے لیے بیار آ آ آ کر لے والے قائق نہیں ہمارے لیے بیار سمجھ آ رہی ہے سمجھ آئے کہ بار سلی گئی یار فکر مہنو ہونی چاہیے یہ تعلقاتی فکر ہے اللہ اکبر سمجھ آئی ہے مفتی صاحب ہم آپ کو سلام محبت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں برکتے ہیں اچھا اب بات مجھے جلدی سے بتاؤ میں نے بات کو ختم کرنا ہے پھر نماز مغرب کا وقت قریب ہے ہم نے مغربہ جماعت پڑھنی ہے پھر عمل ایک نات کے بعد مفتی آدم پاکستان کا بے مثال خطاب سننا ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اعلانِ نبوت سے پہلے سالی صدیق اکبر اعلانِ نبوت کے بعد سالی صدیق اکبر تمام غزوات میں سالی صدیق اکبر تمام محصفر پہ سالی صدیق اکبر مکہ میں سالی صدیق اکبر شہب عبی طالب میں سالی صدیق اکبر حجرت میں سالی صدیق اکبر مزار میں سالی صدیق اکبر مدینہ پات میں سالی صدیق اکبر آج بھی کوئی مدینہ شریف چلا جائے تو مزار میں سالی صدیق اکبر اور پتہ اعلیٰ حضرت نے تربزی کی حدیث نکل کی کہا کر کسی کو سیرت پڑھنے کا شوق نہیں مدینہ جالے کا شوق نہیں قیامت میں تو حضور کے پاس اعلیٰ تربزی میں حدیث ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دل بھی جو میرا ساتھ میدان محشر میں آئے گا عالی حضرت کہتے ہیں جو دس پہ دستے حضور آئے گے وہ ابو بکر صدیق ہے اللہ اکبر اب جس کو ایسا رکھ میں ملے ہو اس کو کسی کی بھونک پتہ پرواہ ہوگی کسی کی بھونک پتہ پرواہ ہوگی حضرت میں نے ایک جملہ پہلے بھی کہا تھا علامہ لیاقت حضری صاحب میرے گھر آئے کوئی ان کا مخالف آگیا حضرت کے بڑی جلالی طبیعت ہے بڑی جلالی انداز ہے جہاں کسی میں زڑا سے بھی کمزوری دیکھے اس کے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے جلالی طبیعت ہے حضرت حضرت کسی کو ٹانٹ کے تشریف لائے اور بلکل شریف اقاظوں کے مطابق ٹھیک کر کے آئے سمجھائی؟ ایک بندہ ادکا کے دروازے پہ کڑا ہو کے حضرت پہ بھونکنا شروع کر دے ذمہ داری ان کی ہوگی یا میری؟ چاہے لامہ صاحب ہوں یہ غلام اس طبیعتے ہیں کوئی بھی ہو ذمہ داری کسی ہوگی؟ میری ہوگی نا میں ہوں گا بھائے خبردار میرا مہمال ہے میرے گھر میں ہے میری عزت ہے اس پہ بات کی تو جواب وہ نہیں دے گا تمہاری ایسی کی تیسی میں کروں گا بات سمجھا رہی ہے نا اب ابو بکر صدیق پہ بھونکنے والے کتے ذرا یہ سوچ لیں ابو بکر اپنے گھر میں نہیں رہتے ابو بکر رسول اللہ کے گھر میں رہتے ہیں سمجھا ہی کہ کوئی نہیں ابو بکر رسول اللہ کے گھر میں رہتے ہیں بات جلدی سے بات کو سن لو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت امو المومنین صدیقہ بنت صدیق مومنوں کی ماں اصل مومنوں کی ماں پیور مومنوں کی ماں اریجنل مومنوں کی ماں سمجھا گئی؟ اصل مومنوں کی ماں سمجھا گئی؟ گندوں کی نہیں اصل مومنوں کی ماں عیشہ صدیقہ صدیقہ کیا برماتی؟ کہ جب حضور نے برمایا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھا امو المومنین نے عرض کی حضور وہ رقیق القلب ہے حضور نے پھر برمایا اس کا بولو نماز پڑھا ہے حضور وہ رقیق القلب ہے پھر کہا ابو بکر نماز پڑھا ہے سمجھائی؟ ابو دعوت میں موجود ہے سیدنا عمر بن خطاب مسلح پہ کڑے ہوتے ہیں فرماتے ہیں سبا کو درست کرو حضور فرماتے ہیں لا نہیں میرے ہوتے پہ میرے مسلح پہ کڑا ہوگا ابو بکر صدیق کڑا ہوگا اب ان دونوں باتوں کا نتیجہ ترمزی کی حدیث سے آپ کیا گئے رکھتا ہوں؟ چار یا پانچ منٹ اور لوں گا سمجھائی؟ علامہ قیصل کہہ رہے ہیں جو جماعت کا ٹائم ہے دس منٹ ہے لیکن میں ساتھ ساتھ منٹ میں چھوڑ دوں گا اللہ حکر بڑے برپور طریقے سے بات دنیے گا صدیقہ بن تصدیق حضرت عائشہ صدیقہ برماتی ہے ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے برمایا کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ علم ابو بکر موجود ہو اور کوئی امام بھلے اب یہ ابو بکر صدیق کی افضلیت کے لیے پا جا رہی ہے حضور برما رہے ہیں کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہیں کوئی اور امام بھلے میں راج کی رات جب سب نبیوں میں یہ بتانا تھا کہ تنبیاء کا تاجدار سب انبیاء کا امام کون ہے تو میرے نبی کو امام بنایا گیا تھا افضل الخلق بتایا گیا تھا اب جب افضل الخلق بات ذل انسانوں میں تو سب سے افضل ہے رسول اللہ علیہ السلام اور انبیاء کی ذات اقدس کے بعد اس کا بطالہ مقصود تھا سب صحابہ کو صحابہ میں کھڑا گیا ابو بکر کو امام بنایا تاجدار نبیوں کا امام ابو بکر صحابہ اللہ اکبر کیا شاعر ہے صدیق اکبر اب یہاں پر کوئی کہے کہ خلیفہ ہے خلیفہ بلافصل ہے افضل ہے لیکن امور میں افضل ہے روحانیت میں نہیں تو یہ منجن کئی اور جا کے بیچنا یہ باتیں کئی اور جا کے کرنا کہ امور میں ابو بکر ہے اور روحانیت میں ابو بکر نہیں ہے یاد رکھنا مولا علی کی روحانیت میں کسی کو دور آئے ہو تو وہ مومن ہی نہیں لیکن روحانیت میں بھی خلیفہ بلافصل ابو بکر امامت میں بھی خلیفہ بلافصل ابو بکر صداقت میں تخت خلافت میں خلیفہ بلافصل ابو بکر صدیق یہاں پر حضرت شاہ عبدالحق محدد سدیلی بھی نے اس بات کو واضح کر دیا تائس حدیث میں واضح ہوا کہ دین میں ابو بکر تمام صحابہ کا امام ہے امت کا امام ہے حضرت صدیق اکبر سب کے امام ہے امور دینیہ میں اور پھر وہ مولا علی کا کال نکل کرتے ہیں کہ مولا علی نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکر صدیق کو حضور نے دین میں ہمارا امام بنایا تو دنیا بھی امور میں کال ہے جو آپ کو ترک کر سکتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اب مسلحہ امامت جو ہے میں سیاست ہے یا روحانیت ہے روحانیت ہے تو جب مسلحہ امامت میں کھڑا ہو رہا ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو رہا ہے یا روحانیت تبھی خلیبہ بلا پھر کہہ رہا ہے تو پتا چلا افضل البشرباد ازنبیہ صدیق اکبر اس لیے نہیں ہے اور سو سننا کیونکہ پہلے خلیبہ بلکہ اس لیے پہلے خلیبہ بلے کیونکہ اس حق اگر اس منصف کا کوئی لائک تھا تو وہ لائک تھا کہ افضل البشرباد ازنبیہ ہو تو کیونکہ افضل البشرباد ازنبیہ اس لیے پہلے خلیبہ بلے علامہ ملہ علی کاری کہتے ہیں اس حدیث نے واضح کر دیا کہ افضل البشرباد ازنبیہ صدیق اکبر ہے حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر سے آگے چل رہا تھا مشکات میں موجود ہے اور نمجل امال میں حضور نے برمایا اس سے آگے چلتے ہو جو تم سے افضل ہے ابو دردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا صرف مجھ سے افضل ہے یا تمام اہل مدینہ سے کہا تمام اہل مدینہ سے یا رسول اللہ طرف اہل مدینہ سے یا انسار سے تمام انسار سے پھر حضور نے فرمایا سنہ کنزل امال میں موجود ہے اور مشکات میں موجود ہے کہ ابیاء اور رسول کے بعد کسی ایسے شخص میں سورج تلو ہی نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق افضل ہو اللہ اکبر اب صحابہ کا عقیدہ سن لو آخری تیر منٹ امام تبرانی نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نقل کرتے ہیں امام تبرانی کہ ہم صحابہ حضور کے حیات تیبہ میں جب صحابہ کے مقام پہ اور افضلیت پہ بات کیا کرتے تو سب سے افضل ابو بکر کو کہتے ہیں پھر عمر سمجھا رہی ہے اور پھر کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے بھی یہ بیان کیا کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس سے منع نہ فرماتے ہیں تو پھر بعد جلائے یہ بات تو حدیث تقریری سے ثابت ہوئی اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں ترمزی میں موجود ہیں کہ ابو بکر ہم سب کے سردار ہیں ہم سب سے بہتر ہیں اور سب سے زیادہ ہم میں سے حضور کے قریب ہیں اب مولا علی والے ہم ہم کال ہیں مولا علی والے عالی حضرت امام احل سلط مطاوہ رضیہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں عالی حضرت کہتے ہیں اسی سے زیادہ صحابہ اور تابعین نے روایت کیا کہ اپنے دور خلافت میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اب بکر ہے بخاری میں محدود ہے جب محمد بن حنفیہ نے پوچھا حضرت علی سے کہ بتائیں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل قول ہے صدیق اکبر مولا علی نے جواب دیا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں تو مولا علی کو ماننا کیا ہے تو ان کو مانو ان کی نہ مانو کوپا کے ممبر پہ بیٹھ کے اس کے آپ میں موجود ہے اور پتاوار اس بھی ہمیں بھی آل حضرت تنقل کرتے ہیں آل حضرت تنقل کرتے ہیں کہ مولا علی نے کوپا جو ممبر پہ بیٹھ کہ کہ جس نے مجھے ابو بکر پہ ابزلیت دی شیخ پہ ابزلیت دی میں اس کو سزا دوں گا جو مختری کو سزا دی جاتی بوتان بندرے والے کو سزا دی جاتی ہے حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور امام ابو یوسف اس کو نقل کرتے ہیں امام ابو حنیب پہ نے کہا کہ مولا علی بیان فرماتے ہیں مولا علی یہ کہ پاس ایک شخص آیا اس بات پہ بات ختم مولا علی کے پاس ایک شخص آئے اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے افضل کبھی کسی کو نہیں دیکھا امام ابو یوسف نقل کر رہے ہیں کہ امام حنیب نے یہ کہا تو مولا علی نے پوچھا کہ کیا تُو نے رسول اللہ کو دیکھا کہا نہیں جب اگر تُو یہ کہتا میں نے حضور کو دیکھا ہے تو تجھ پر تو ہی نے رسالت کا حکم تھا اور اگر تُو یہ کہتا کہ ابو بقر اور عمر کو دیکھا ہے پھر یہ الماز کہتا تو تجھ میں وہ سزا دیتا جو پہتان باندنے والے کو دی جاتی ہے حضرت امام تبری امام نبوی ابو منصور ماتوریدی امام قستلانی امام غزالی امام رازی ابن حجر اسقلانی حضرت امام دلال سیوتی حضرت امام زہبی علام ملن علی خاری علام ابن حجر مقی شاعت الحق محدث دیلوی مجدد الفیسانی اور امام احیس امام احمد رزا خان برائلوی رحمت اللہ علی کہتے ہیں کہ عبزل البشر بعد عظم دیا سیدنا صدیق اکبر ہے پیر صاحبان بھی غور سے سن لے غور سے آزم نے بھی کہا داتا صاحب نے بھی کہا امام تحتاوی نے بھی کہا امام ابو حنیب نے امام مالک نے امام شاپی نے امام احمد بن حنبل نے کہا امام قرطب بھی کہتے ہیں اہل امام احمد شامی نے تو یہ پتوہ دیا کہ ابو پکر کی افضلیت کا ملکر ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مفروع تحریم ہوگی اور ان سب بلک افضل البشر بعد انبیاء بطا کی جو ذات ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں شاہ اللہ ملحبا سبحان